ناظرین اگلا پروگرام ہے قصور حسنا آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ببارک زندگی کو پیش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو تین مرتبہ مسلسل فرشتے نے آپ کو اپنے باہوں میں لے کر دبایا اس زور سے بھیچا ہے کہ حدیث میں بخاری شریف میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے ادھر کی فصلیاں ادھر ہو جائیں گی اور ادھر کی ادھر ہو جائیں گی یعنی فصلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل گئیں اور اس کی شدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار پکڑ گیا اسی بخار کی حالت میں وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف جا کر اپنے گھر والوں سے یہ اعلان کرتے ہیں زم ملونی زم ملونی کہ فوراں مجھے چادر اڑ کر سلا دو مجھے جاڑا سا ہو رہا ہے مجھے تھنڈ آ رہی ہے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا گیا کہ بہت زیادہ بخار ہے تو فوراں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلا دیا اور چادر اڑا دیا اور جو جو تریخی اپنانے تھے وہ اپنائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے افاقہ ہوا تو اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے بتائیے جو تفصیلات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو تفصیلات بیان کر دی تو اس کے بعد بی بی خدیجہ جو باتیں کہتی ہیں وہ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کے انتہائی اچھے اور صاف ہیں جنہوں نے بی بی ہونے کے باوجود اس طریقے کی باتیں پیش کی ہیں جبکہ دنیا میں میاں اور بیوی کے رشتے میں جو نزاکتیں سمجھی جاتی ہیں کیونکہ بیوی کے سامنے میاں کی اور میاں کے سامنے بیوی کی ہر قسم کی کمزوری آ جاتی ہے تو اسی لئے دونوں آپس میں ایک دوسرے کو اکرام کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے مگر قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے والا صفات کہ وہاں تو کسی قسم کی کوئی کمزوری کا نام ہی نہیں تھا جو کچھ تھے اچھائیاں تھے اور جو کچھ تھے نیکیاں تھے اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نیکیوں کی دعائی دینے پر ہی مجبور تھی کہنے لگیں کل اللہ واللہ لا یخزیک اللہ عبدا ہرگز نہیں اس طرح کے واقعے سے مجھے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوانی کرے گا اور ضائع بھی نہیں کرے گا اس کی وجہ ہے بخاری شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اس وقت جو صورتحال پیش آئی ہے وہ نعوذ باللہ آپ کی جان کے کسی خطرے کے درپیش ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے سلسلے میں اور آپ کی جان کے معاملے میں مزید عزت افضائی کے لیے اسی چیزیں دی گئی ہے کیونکہ آج تک میں نے آپ کو جو دیکھا ہے جو کام کرتے دیکھا ہے وہ کام پورے کے پورے خدمت خلق سے متعلق ہیں سب سے پہلے یہ فرمایا یقیناً آپ صلح رحمی تک کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور سلح رحمی کے عالی بنیادوں پر آپ اپنے 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 داست کو پیش کرتے ہیں کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوی تھی اور بیوی ہونے کے ناتے زندگی کے ہر کام سے واقف ہو سکتی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات میں سب سے پہلے سلح رحمی والی صفت پیش کی ہے اور سلح رحمی کا تعلق خدمت خلق سے ہی ہے سراسر اس میں اور کوئی دوسرا راستہ آئی بھی نہیں سکتا کیونکہ آدمی کو بھلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے رشتداروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہی سب سے عالی درجہ ہے اور یہی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے اندر جو سب سے بڑی بھلائی ہے وہ ہے سلح رحمی کی پھر اس کے بعد یہ فرمایا اور کسی غریب کی آپ دستگیری کرتے ہیں کسی فقیر کی اندہائی آپ اعانت و مدد کرتے ہیں یہ بھی خدمت خلق کا ایک بہترین معیار ہے کہ کسی غریب کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو دینا جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے سورہ زاریات میں یہ فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ان لوگوں کے مال میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی چاہے کوئی مانگے تو بھی حق دیتے ہیں اور کوئی نہیں مانگتے ہیں تو حق دیتے ہیں یہ بھی خدمت خلق کا سب سے بہترین معیار ہے جو اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا جبکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلح رحمی فرمایا کرتے تھے غریبوں کی دستگیری فرمایا کرتے تھے اور فقیروں کے لئے خیال فرمایا کرتے تھے وَإِنَّكَ لَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَإِنَّكَ تَحْمِلُ الْتَلَّ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں کیسے بوجھ اٹھایا کرتے تھے مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بوجھ بھی لوگوں کے اٹھا کر ان کی مدد کیا کرتے تھے اور باطنی بوجھ بھی اٹھایا کرتے تھے ظاہری بوجھ کا مطلب ہے کوئی عورت بوڑی عورت یا کوئی بوڑا آدمی مرد آدمی اپنے سامان کو برابر نہیں اٹھا پا رہا ہے سامان اس کے اوپر بوجھ ہو جا رہا ہے تو اس سامان کو لے کر اس کے گھر تک پہنچانا اور اس سلسلے میں اس طرح سے مدد کرنا کہ گھر تک لے جا کر دے کر آنا اور اگر کوئی پیسے کی پیشکش کرے تو اس کو ٹگرہ دینا اور کہنا کہ یہ کام تو میں نے انسانیت کے ناتے کیا ہے یہ ہے وَإِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْقَلَّ یعنی لوگوں کے بوجھ اٹھانے کی ایک ظاہری شکل اور دوسرے لوگوں کے بوجھ اٹھانے کی باطنی شکل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے رازدار تھے یعنی جب کبھی کوئی حالات سے گھبرا کر پریشان ہو کر اپنی راز کے باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو اسی کے لیے اٹھا کر رکھتے اس کی راز کی بات کو کسی اور کے سامنے نہیں پیش کرتے تھے کیونکہ یہ امانتداری کے خلاف ہوتا تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کئی بوجھوں کو لوگوں سے اندور کرنے کی کوششیں کی ہیں یہ تو ایک قسم کا بوجھ ہوا اور ایک بوجھ وہ بھی تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں پر ہونے والی بیٹیوں پر بیش بہا ظلم کیا جاتے تھے اتنے زیادہ ظلم کہ ہونے والی بچی کو اپنے لیے بوجھ سمجھ کر اس کو زندہ دفن میں کر دینے کی کوشش کرتے تھے اور عورتوں کو مال وراثت سمجھ کر گھر میں مال وراثت کے طور پر تخصیم کر لیا جاتا تھا اور عورتوں کے ان کو حقوق دینے میں بلکل کمی کر دی جاتی تھی بلکہ حق تلفیاں کی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکیاں ہی دی ہیں لڑکے اگر دیئے بھی ہیں تو لڑکے بچپن کی عمر ہی سے بلالیے گئے لیکن لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پرورش کرنے کا موقع دیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ دنیا میں لڑکی کی پیدائش پر خوش ہونا اور لڑکی کی صحیح تربیت کرنا اور لڑکیوں کی صحیح خبرگیری کرنا ان کی صحیح تربیت اور تعلیم کا انتظام کر کے ان کو اچھے سے گھرانے میں نکاح کر کے دینا یہ اصل انسانیت کی صحیح خدمت ہے اور یہ خدمت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہنے اپنے نبوت کے ملنے سے پہلے بھی بدرجہ اتم کر کے بتائیے اور نبوت کے ملنے کے بعد تو تمام ہی لوگوں کو اس کا طریقہ بتا دیا اور اس طرح کے جو بوجھ تھے کلہ کے تحت میں ایک بات مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زندگی سے پہلے جب اپنے ماحول کا جائزہ لیتے اور اپنے ماحول کے اندر ایک ایک بات کو غلط طریقے کی طور پر جو محسوس کرتے اس میں قرن ہوتی تھی اور قرن یہ ہوتی تھی کہ میں اس چیز کو لوگوں سے کس طرح سے درست کروں اور کس طریقے سے لوگوں میں اس طرح ان غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کروں اس پر اللہ تعالی نے خدمت خلق کے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نوازا ہے وہ سورہ وزہا کی آیت میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَحَدًا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اصلاح کے سلسلے میں حیران اور سرگردان پایا تو ہم نے آپ کی صحیح رہبری کر دی کہ کس طریقے سے اصلاح ہو سکتی ہے اس کے بعد اور ایک بات جو فرماتی ہیں وَتُقْرِزْزَعِفَا کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کے پیچھے کوئی اور دنیا بھی مفاد نہیں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو گویا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طبیعت اور فطرت میں جو خوبی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی جیسا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ عبراہیم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ ہوتی تھی کہ کبھی وہ اپنے گھر پر اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہ مل جاتا اس وقت تک اکیلے کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے یہی کچھ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا یہی چیز کو دیکھ کر حضرت بی بی خدیجہ فرماتی و تقریز زیفہ کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں خبرگیری کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں رکھتے اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور اپنے قول کے ذریعے سے خدمت خلق کے اس مسئلے کو اس طرح سے لوگوں میں عام کر دیا اور فرما دیا کہ تم میں جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر بھروسہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کو عام کرنے کی کوشش کی پھر آخر میں حضرت بیوی خدیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین صفات کو ذکر کرتی ہیں گویا کہ کئی صفات کا مجموعہ بنا کر ذکر کرتی ہیں فرماتی ہیں وَتُعِنُوا عَلَى نَوَائِ بِالْحَقْ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مددگار ثابت ہوتے ہیں حق کے پیش آنے والی چیزوں پر یعنی لوگوں کے حقوق دلوانے پر اور لوگوں کے جو حق ہوتے ہیں اس کا حق ان کو پہنچانے پر یا اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کو ظلم سے ظلم کرنے والے کو ظلم سے روکنے پر اور مظلوم کی خدمت پہنک کرنے پر اور مظلوم کی دادرسی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ثابت ہوتے ہیں چنانچہ یہ جملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا وہ ایسے ہی نہیں بلکہ نبوت کے ملنے سے پہلے ایک تنظیم نکل پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کا نام تھا حلف الفضول حلف الفضول کے نام سے ایک تنظیم تھی اس میں اتفاقاً اس تنظیم کو لے چلنے والے جو بڑے بڑے سرکردہ حضرات تھے ان میں ہر ایک کا نام فضل تھا شروع میں فضل نام تھا فضل کی جمعہ فضول آتی ہے اسی لئے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے یعنی ایسی تنظیم جس میں آپس میں لوگوں نے یہ تیہ کر دیا تھا کہ انسانیت کے بنیاد پر لوگوں کی خدمت کی جائے گی اور مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے گا ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کی جائے گی یہ حلف الفضول کی تنظیم کی خوبی تھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سرگرمی سے اس کا ساتھ دینے والوں میں شامل تھے بعد میں مدینہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں بھی کوئی حلف الفضول کی تنظیم کو اپنانا چاہتا ہے تو میں اس کا پورے بہترین طریقے سے استقبال کروں گا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مظلوموں کو ان کا حق دلوانا اور حق بات کو حق انداز میں پہنچانے کی کوشش کرنا اور حق بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کسی قسم کی جھجک نہ ہونا کسی قسم کی شرم اور آر نہ ہونا یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انداز میں اچھے انداز میں سمجھایا ہے تسلی دیئے اسی تسلی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گناہ خوشی حاصل ہوئی پھر اس کے بعد بی بی خدیعہ یہ کہتی ہیں کہ چلیے میرے ایک بہت بڑے عزتدار بھائی ہیں جو میرے قریبی رشتے کے بھائی ہوتے ہیں چچازاد بھائی جن کا نام ورقہ بن نوفیل ہے وہاں وہ لے کر جاتی ہیں اور ورقہ بن نوفیل کے بارے میں یہ تفصیل بیان کی گئی کہ وہ بہت نیک لوگوں میں سے تھے اور انہوں نے شرک اور بد پرستی کو چھوڑ کر اس زمانے کی نصرانیت کو قبول کیا تھا کیونکہ نصرانیت اس زمانے کا سب سے صحیح مذہب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تو وہاں لے کر گئیں اور جا کر انہوں نے تفصیل سنائی تو اس پر حضرت ورقہ بن نوفیل نے بھی جو خوشخبری دی ہے وہ بھی انسانیت نوازی کی بنیاد پر کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس جو آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ فرشتہ ہے وہ ناموس ہے وہی ناموس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو کہ اگر میں اس وقت میں یہاں رہوں گا جس زمانے میں تم کو تمہارے لوگ یہاں سے نکال دینے کی کوشش کریں گے تو میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج یہاں کے میرے لوگ مجھے نکال دیں تو حضرت ورقہ بن نوفل نے فرمایا ہاں دنیا میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے جب کوئی ان کی اچھائی کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور شروع شروع میں وہ لوگ اچھائی کو سمجھ نہیں پاتے تو دشمن بن جاتے ہیں اور دشمن بن کر ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوششیں کرتے ہیں ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تو اس موقع پر ہم کو خدمت خلق کے سلسلے میں یہ طریقہ اپنانے کے واسطے موجودہ زمانے میں ضرورت جس چیز کی ہے وہ امت کے درمیان خدمت خلق کے راستے سے پہنچنے کی ضرورت ہے اور یہ راستہ انتہائی آسان راستہ ہے جس کے ذریعے سے بہت سے فائدے ہم کو حاصل ہو سکتے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا ہوا طریقہ ہے تیسرے نمبر پر یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے اور دعوت دینے کے سلسلے میں انتہائی مددگار اور معین ثابت ہوتا ہے وجہ اس کی بالکل صاف ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی کرے اور ہمدردی کی بنیاد پر وہ ہمدردی جو دنیا کی حد تک فائدہ دینے والی ہے وہی نہیں بلکہ ایسی ہمدردی کرے جو دنیا سے بڑھ کر آخرت تک کام آنے والی ہو چنانچہ اللہ کے دین کی طرف دعوت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو یا دیگر اور انبیاء علیہ وسلم کے ذریعے اس پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ دنیا میں حقیقی قدمت انسان کی یہ ہے کہ اس کو جتنا جہاں رہنا ہے اس کی اتنی وہاں مدد کی جائے مثلا دنیا میں انسان کو فنا ہونے کی حالات کے اعتبار سے زندگی گزارنی ہے جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں سب جانے والے ہیں بلکہ پوری مخلوقات خلادم ہونے والی ہیں تو لا محالہ انسانوں کو بھی فنا ہے جب فنا ہے تو دنیا میں جتنا رہنا ہے وہاں کے لئے وہاں اتنی خدمت اور آخرت کے نام کی زندگی میں جتنا قیام کرنا ہے اس کے حساب سے اتنی خدمت تو خدمت خلق کے گویا کے دو درجے ہوئے ایک درجہ دنیاوی سطح پر اور دوسرا درجہ اخراوی اعتبار سے دنیاوی سطح پر جو ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے اور کرتے بھی رہنا ہے وہ کیا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کسی ننگے کو کپڑے پہنا دینا اور کسی بے سہارا کو سہارا دے دینا اور مختلف قسم کے جو پریشان حال ہوتے ہیں ان کی پریشانیوں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرنا یہ دنیاوی نفع کا احتمام ہے خدمت خلق کے درجے میں مگر یہیں آ کر خدمت خلق ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے کیوں آغاز ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے جو محنت لیتے ہیں یہ خدمت خلق والی محنت یہ ٹارگٹ اور نشانے کے طور پر چالیس سال کی مدد سے پہلے یعنی نبوت ملنے سے پہلے یہ کام لیا جاتا ہے اور پھر نبوت ملنے کے بعد کی جو خدمت کروائی جاتی ہے وہ اس سے آلہ درجے کی ہوتی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے جو خدمت تھی وہ آلہ درجے کی تھی اور نبوت ملنے کے بعد کی جو خدمت تھی وہ کم تر درجے کی تھی ایسا کوئی بول نہیں سکتا بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا اگر سوچے کا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے اس وجہ سے خدمت خلق کے درجے میں الحمدللہ ہمارے اپنے یہاں ملک میں مختلف قسم کے کام کرنے والے مختلف انداز کے لوگ ہیں مختلف افراد ہیں اسی میں ہمارے پاس یہاں کام کرنے والا جو ادارہ ہے صفہ بیت المال جس کے تحت میں بھی ہم نے یہ بات محسوس کی ہے اور حقیقت میں محسوس کی جانے کی بھی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے عوام تک خدمت والی وہ طریقے کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے جس انداز کو لے کر انبیاء علیہ السلام اٹھے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں خدمت کرنا کسی ایک طبقے کے لئے مخصوص نہیں تھا بلکہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی انسان ہیں وہ میرا نشانہ ہے جو بھی انسانیت کے درجے میں ہیں وہ میرا نشانہ ہے اس تک پہنچنا پہنچ کر سب سے پہلے اس کی ظاہری سطح پر ہمدردی غمخاری کرنا پھر اس کی باطنی اعتبار سے قیامت تک ہونے والے جو خرابیاں ہیں یا قیامت میں پیش آنے والے جو حلناکیاں ہیں اس سے بچانے کا احتمام بھی انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جو کیا گیا وہ بھی خدمت خلق کے درجے میں ہے اسی وجہ سے تمام کے تمام مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالی نے یہ صفت اتنی زیادہ درجے میں بھر کر رکھ دی کہ قیامت کے دن بھی تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جو اپنے اپنے انداز میں مصروف ہوں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خدمت خلق کے نام سے یا ربی امتی امتی کے نام سے سجدے میں پڑھ کر اللہ کو منانے کی فکر میں رہیں گے اب یہ اللہ کو منانے کی فکر کیا یہ خدمت خلق کے جذبے کے تحت نہیں ہے یعنی تمام کے تمام لوگ اپنے اپنی نفس کے بارے میں نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قیفیت چھائی ہوئی ہے اس میں امتی امتی والی قیفیت اور یہی نہیں ہم نے تو یہاں تک اس سلسلے میں اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز کے طور پر میراج کے سلسلے میں یاد فرمایا اور جشن کے طور پر بلایا گیا تو ایسے جشن والے سلسلے میں جہاں جا کر فرشتوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم یہاں سے آگے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے جو ساتھویں آسمان کے بعد تھا یا صدرت المنتحہ کے مقام پر تھا وہاں سے پھر تخت تاؤس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کروا کے اوپر لے جایا گیا وہاں جانے کے بعد اللہ رب العزت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت کم فاصلے رہ گئے تھے اس کم فاصلوں کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں اور جو حالات ہوئے ہیں اس کا تو بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا فرمایا اللہ نے جو جو چیزوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا دے دیا تم اور کن کن چیزوں کے بارے میں تم اس سلسلے میں شک و شبے میں مبتلا رہو گے مگر اسی درمیان میں جو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پیش فرماتے ہیں اس میں بھی یہ انداز سامنے آتا ہے کہ وہاں آپ کو خلق کی اور مخلوق کی کتنی فکر تھی چنانچہ ہم وہ اتحیات جو نماز میں پڑھتے ہیں اور جس کو پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اتحیات للہ والسلامات والسلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین والا جملہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلوایا گیا کہ اللہ کی طرف سے تو صرف سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی واحد کے صغے کے ساتھ السلام علیک ایوہ النبی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہانی گیا کہ ساری دنیا سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دربار میں جشن کے طور پر بلایا تھا اور آپ کو کئی قسم کی احزازات سے نوازنا چاہتے تھے تو اس وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو یاد رکھ کر بالخصوص اپنی امت کو یاد رکھ کر السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اکیلے پر ہی سلامتی نہ ہو مولا بلکہ ہم سب پر سلامتی ہو اور جتنے آپ کے نیک بندے ہیں ان سب پر سلامتی ہو اور تمام نیک بندوں پر آپ کی طرف سے سلامتی ہو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسی دعا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا اتنا پسند فرمایا کہ آگے چل کر نماز کے واجبات میں سے ایک واجب اس کو خرار دی دیا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدمت خلق یہ صرف صرف دنیا کی حد تک ہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا سے آگے بڑھنے کے بعد بھی خدمت خلق اور ایک دوسرے کو اچھی نظر سے دیکھنا ایک دوسرے کے ساتھ غمخاری کرنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا اللہ کو بہت پسند ہے چنانچہ ایسا کرنے والے حضرات قیامت کے دن جو کوئی بھی اس طرح سے اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت کے لئے وقف کرنے کی کوشش کرے گا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دیتے ہیں اس مسئلے کو پیش کرتے ہوئے میں اپنی آخر میں یہ واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے کا دن ہوگا سب اپنی اپنی نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے ایک آدمی کو بلایا جائے گا میزان عمل کے پاس اس کا دیکھا جائے گا کہ میزان عمل میں نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں مگر نیکیوں کا پڑھلہ اٹھا ہوا ہے برائیوں کا پڑھلہ جھکا ہوا تو اس کو یہ سابات سامنے لائی جائے گی اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہوتی تو یہ نیکیوں کا پڑھلہ جھک جاتا اور تو جنت میں جانے کے قابل بن جا سکتا لہٰذا تو کوشش کر لے ایک نیکی لے لے کر آ کہیں سے جا کر اب وہ مارا مارا پھرتا ہے پہلے ماں کے پاس جاتا ہے باپ کے پاس جاتا ہے بیوی کے پاس بھائیوں کے پاس تمام قسم کے رشتہ داروں کے پاس پہنچتا ہے مگر وہاں سے کیا جواب ملتا ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا بیٹا بیٹی سے بیٹا باپ سے اور باپ بیٹوں سے اور ماں باپ اپنی اولاد سے ہر کوئی کسی سے وہاں سے بھاگیں گے کیا مجھے سے ہر ایک کو اپنی اپنی نفسہ نفسی کے عالم کی کیفیت پڑی ہوگی اس موقع پر وہ پریشان ہو کر ہر طرف سے مایوس ہو کر بہتر ماں سے بھی مایوس باپ سے مایوس ہر تمام رشتہ داروں سے مایوس ہو کر پریشانی کے عالم میں ٹہلتا ہوا ہوگا کہ اچانک کسی ایک کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا اس کو نظر آئے گا وہ آدمی اس سے پوچھے گا کہ میاں کیا بات ہے بہت پریشان نظر آ رہے ہو ملو تو صحیح تو وہ کہے گا جاؤ یار جاؤ نہ میرے ماں نے ساتھ دیا نہ میرے باپ نے ساتھ دیا نہ کسی نے ساتھ دیا اب تم میرا کیا ساتھ دے سکتے ہو یہ کہہ کر وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں اس کو صحیح جواب بھی نہیں دے گا تو اس پر پھر وہ آدمی بولے گا رہے بھائی بولو تو صحیح آخر بات کیا ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ فرماتے رہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے تو کیا فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بولتا ہے کہ بول تو صحیح آخر بات کیا ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی کیا کروں اللہ رب العزت کی طرف سے میرا عمل نامہ تولا گیا ہے میرے میزان عمل میں میرا عمل رکھا گیا تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک نیکی کے بدولت میری کامیابی ممکن ہے مگر وہ ایک نیکی کے لیے میں ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہوں کوئی میری ایک نیکی نہیں دیتا تو وہ سننے والا آدمی کہتا ہے بس اتنی سی بات کو لے کر اتنے پریشان پھر رہے ہو یار تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ جس معاملے میں میری ماں نے ساتھ نہیں دیا میرے باپ نے ساتھ نہیں دیا کسی رشتدار نے ساتھ نہیں دیا یہ کیسے آت طرح کا آدمی ہے کہ میرے بارے میں اتنا آسانی سے کہہ رہا ہے تو وہ پوچھے گا کہ آخر بھائی کیا بولنا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میرا بھی مسئلہ کچھ اسی طرح کا ہے تم کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے مگر وہ ایک نیکی کی بنیاد پر تم جنت میں جانے سے رکے ہوئے ہو اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس سوائے ایک نیکی کے کچھ نہیں ہے اس واسطے میں نے سوچا کہ اگر میری اس ایک نیکی سے تمہارا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں تم کو دے کر تم کو جنت میں جانے کا سبب بنا دوں اور جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعرف کروایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں ہاں پابن بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شین شاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابن بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا سبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابن بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے ہواوں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور توفانوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا بادلوں کی گرج موسم کا تبدیل ہونا درختوں کے پھل پھلوں کے ذائقے ذائقوں میں خوشبو پھلوں میں مٹھاس پھلوں کے اوپر کور چھل کے ایک انہاری میرے رب کی قدرت کا شہکار ہے دانا دانا جڑا جوڑ کے دکھاؤ پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ پھر اس کی پیکن کر کے دکھاؤ پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے موں میں زہر اور مکھی کے موں میں شہد آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے چپٹنے والے تھوڑنے والے پھاڑنے والے ڈسنے والے سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ جَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقَوْنْ هَيْا اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی